اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشیفان اور آپ دیکھ رہے میرے چینلی کاشیفان کرائیم یویسٹیڈیٹر ناظرین سب سے پہلے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیوہفیت کے ساتھ ہوئے تو ناظرین سیاسی منظر رہنے کے ساتھ آپ کا حصہ پھر حاضر ہے آپ کے لیے ایکسکلوزیف اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین چودین پرویج لائی جیرالہ پنجاب کی جو کے وضائح طور پر تو یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر عمران خان حکم کرے تو میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا ہوں ایسا بھی تحلیل کر دوں مگر احران بھون طور پر ساتھ میں مشروع بھی عمران خان کو دیتے ہیں کہ اگر اسمبلیوں کی مطلب مارچ تک کر دی جائے تو وہ وضائح طور پر سیاسی طور پر پی ٹی آئی اور گاف کے لیے سود بن سادت ہوگی تو ناظرین یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ کھلا تضاد میں حیران کن بات یہ ہے کہ پرویج لائی ایک طرف تو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگوں کو وزیر بنا رہے ہیں کیا یہ اس طرح کی مثال نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ خود عمارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی عمالت کی مضبطی کے لیے آپ پیسہ بھی لیں بہا خرچ کرتے ہیں ناظرین آپ کو مزید بتاؤں کہ ترجمان خیبر پکتون خان کے بیان کے مطابق انہوں نے اسبلیوں خیبر پکتون خان کے اسبلیوں کی وہ تحلیل پنجاب حکومت سے مشروع کر دی ہے کہ پہلے پنجاب اسبلی تحلیل ہوگی بعد از آن خیبر پکتون خان اسبلی کی تحلیل کی طرف جائیں تو کیا گیم چل رہی ہے اس کا فیصلہ ناظرین آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں ناظرین ہماری سردار ساکھا چوٹی شہداد سے مولانا ہے اور چوٹی شہداد کا رسل مندی زائد کرنے کے بعد چوہدری پرویزنے کے ساتھ تمام تر یہ طرفات خطب کرنے کے بعد یہ ایک ہی جہرہ کٹے ہو کر متفقہ طور پر ایک فیصلہ کنا ہوگی ہے سب معاملات آپ کے سامنے پیش ہیں میری اپنی ذاتی اور پرسنل ریزاریشن کے مطابق اسمبلیاں تحلیل تو نہیں ہو رہی ہیں ہاں البتہ تبدیلی ضرورہ رہی ہے وہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے ان ہاؤس تبدیلی میری ناکس اکل کے مطابق پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا بوٹ لیا جا سکتا ہے پی ٹی اے کے ارکان کو ختم کر کر پی ٹی اے میں پی پی اور نوم لکھ کے صبحی میں امران سے اعتماد کا بوٹ حاصل کرواتے ہیں اسمبلیاں بہان نہیں رہیں گی اور چوتی پریوز لہی پیڈیاں کے مشترکہ پر وزیرہ اللہ نام تک ہو سکتے ہیں زائر سی بات ہے زرداری صاحب ایک چاتو گرہن سیاست کے اور ان کی نظر موجودہ سنیریوں میں اور ان فیچر سنیریوں میں تمام چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ چنرل الیکشن میں نونلی اور پی پی آپس میں ایک دستر کے عام نسان رہا ہوئے تو زرداری صاحب کو پنجاب میں پاؤں گاڑنے کے لیے ایک اتحادے کی خاص ام خاص صحبت ہے تو ناظرین زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کا مشترکہ امید بار بنا دیا جائے پریوز لہی کو مگر ایک بات جو پریوز لہی نے بھی ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں کہ پریوز لہی نے بھی رضا بندی ذائع کر دی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے وزیرہ اللہ بننے کی مگر یہاں ایک بات جو اڑان آ رہی ہے وہ اسے نون لکھ ہے چونکہ نون لکھ جاتی ہے کہ ان کا اپنا ہی وزیرہ اللہ بنجاب میں آ جائے تو ناظرین یہاں آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر زرداری فارمولا چند جاتا ہے تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ پی پی اور نون لکھ کا مشترکہ رضا زیرہ اللہ چھوز لہی ہی تو ناظرین جلائے کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں ٹوپنے کے جانس انتہائی کم ہے جبکہ پی ٹی ای کے ٹوپنے کے جانس بہت زیادہ ہے آپ کو یہ بات بڑے وصول جلیے سے بتا رہا ہوں کہ صبح اسمبلیوں کے نوران کے ساتھ وہ فاقی ایم میلیز کی بھی قرآن بڑھنے کے دیتیاری پوری ہو چکی ہے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اب بھی عمران خان مکمل طور پر نا اہم نہیں ہوگی جب یہ بات پہ کمی امکانات روشن ہو جائیں گے کہ عمران خان نا اہل بن جا رہے ہیں تو پھر آپ کچھ سوچیں کہ صبح اسمبلیہ پی ٹی ای کے جو ممران ہے یا فاق میں جو پی ٹی ای کے ممران ہے ان کی اولان کس کس طرح جا سکتی ہے تو ناظرین اب تک کے لیے یہی صورت ہے اور یہی سیاسی حچر کو جو اپگیٹس ہو رہی ہیں میں نے آپ سے شیئر کیا ہے انشاءاللہ مزید حقائق اور مزید اپ ڈیٹس آنے والے ویڈیوز میں میں آپ سے شیئر کروں گا تو جب ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے دیکھیں مزارش ہے کہ میرے چینل کو فوری سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا مت پھولیں اور ناظرین تب تک ٹکھئے اجازت دیجئے آپ کا روز کاشتبان اللہ حافظ موسیقی